مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر شئے سے آپ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں ہر چیز ایک شخص جارہ ہے اس نے دیکھا کہ ایک ٹکڑا پڑھا ہوا ہے کاغذ کا اس میں ذات اللہ لکھا ہوا ہے نیچے ہے اٹھایا چمع گھر لے گیا تھا گناہگار گھر لے گیا اس کو دھویا صاف کیا خوشبو لگائی اونچی جگہ پہ رکھ کے ساری رات کھڑا رہا روتا رہا عدب میں کھڑے ہو کے روتا رہا اسی رات وقت کے ولی کو بشارت ہوئی اور کہا کہ جاؤ بشر حافی کو یہ خوشکبری سنا دو کہ تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے ہمارے نام کا عدب کیا ہے ہمارے نام کو خوشبودار اور صاف کیا ہے ہم نے تمہارے دل کو صاف کر دی ایک رات میں معرفت مل گئی ایک رات میں نہ کوئی چلہ کیا نہ کوئی ریاضت کی اس کے لیے کام کیا فوکس ہو کھڑے رہے یہ جو راز پانے کے لیے ہم بیتاب ہوتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں مل جائے کوئی وظیفہ مل جائے کوئی اسم عاظم مل جائے کوئی فلانشاہ مل جائے بھائی یہی راز ہیں کوئی کام اللہ کے لیے اس کے محبوب کے لیے دل سے کریں فوکس ہو کر کہتے ہیں اکتالیس دن تک جو شخص کسی کام کو فوکس کر لے وہ اس کی عادت بن جاتی ہے کسی کو نماز پڑھنے کی عادت نہ ہو نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا نماز کی عادت نہیں ہے وہ چالیس دن تک باجماعت تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لے اس کے بعد وہ نماز چھوڑ کے دکھا دے وہ چھوڑنا بھی چاہے گا تو نہیں چھوڑ سکتا اندر سے اس کو ایک طلب ہوگی کہ مجھے نماز پڑھنی ہے آپ کوئی تسبیح ہے اس کو دروش شریف کی تسبیح ہے چالیس دن روز پڑھنا شروع کر دیں اکتالیس دن آپ کا خود دل کرے گا کہ میں پڑھوں کر کے دیں کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی شئے فوکس کریں چالیس دن تک پرانے پاک روز لے کر بیٹھیں دل چاہے نہ چاہے پڑھنا شروع کر دیں اکتالیس دن آپ کا دل خود بخود اس طرف آ جائے یہ ایک نسخہ ہے کوئی بھی کام کرنے کا کہ کسی بھی کام کو کرنا ہے خیر کا کام ہے دل نہیں چاہتا آپ یہاں آنا شروع کر دیں اب میں کہوں گا چالیس جمرات آئیں تو کہیں گے بہت لیکن فوکس کریں گے تو آپ کر کے دیکھیں آپ کچھ جمرات ریگولر آئیں ٹائم پہ آئیں جب محفل شروع ہوتی ہے یہاں درود قانی کی محفل ہوتی ہے اتنا مزہ آتا ہے اس میں اور میں آپ کو بتا ہوں یہ جو سارا میلہ ہے نا یہ صرف درود کی برکت ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہم پانچ لوگ بیٹھتے تھے درود شریف کی محفل کرتے تھے پانچ سے چھے کب ہوئے چھے سے سات کب ہوئے سات سے آٹھ کب ہوئے یہ پورا میلہ کب لگا ہمیں خود بھی نہیں پتا خود بخود ہو رہا ہے لیکن فوکس ہو کے کسی بھی کام کو آپ شروع کریں اس کا ریزلٹ ملے گا آپ کو زندگی میں موسیقی